رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد جب افتاری کی جاتی ہے تو دل کرتا ہے خوب چٹ پٹا چپٹا کچھ ملے اور مو کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جائے اور تو زیادہ تر لوگ بہت ہی چٹ پٹی چیز بناتے ہیں اور میٹھے چیز تو خیر بننی ہی رہتی ہے تو کچھالو میں سے ایک ہے جو کی چٹ پٹی چیزوں میں آتا ہے کچھالو کا نام سنتے ساتھ ہی مو میں پانی آ جاتا ہے تو آج چلیے ہم لوگ کچھالو کی ریسپی دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں کچھالو بہت ہی ٹیسٹی والا کچھالو میں بنانے جا رہی ہوں اور کچھالو کے مسالے کا ریسپی میں ابھی دو تین دن پہرے دے چکی ہیں جو کی میں ڈسکرپشن باکس میں آپ لوگ کو لنک دے دوں گی اس سے آپ لوگ پورا ڈیٹیل دیکھ لیے گا کیس طرح سے کچھالو کا مسالہ بنایاں اور بنا کر آپ پریپیئر کر کے ڈبے میں بن کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ جیسے ہی آپ کو کچھالو کھانی کا دل کریں جھٹ پٹ سے میری طرح اس طرح آلو با لیں اور کٹ کر کے آلو کو فٹا فٹ سی وہ مسالہ ملا لیں اور آپ کا کچھالو ریڈی ہو جائے گا تو چلیے یہ میں نے آلو کو ابال لیا ہے بہت ہی اچھے سے اندر سے آلو گل چکا ہے تو اب میں اس کو کٹ کروں گی جس بھی شیپ میں کٹ کرنا چاہیں کر سکتے میں کیوپس میں بھی آپ کٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سارے آلو کو کٹ کر لیں گے پورے آلو میں نے کٹ کر لیا ہے اچھے سے اور جتنے بڑے بڑے پیسز مجھے چاہیے اتنے بڑے میں نے کٹ کر لیا ہے اب یہ دیکھیں کچھالو کا مسالہ میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے جو کی بہت ہی ڈیٹیل میں نے ریسپی دے رکھی ہے اور اسی طرح سے آپ بھی کچھالو کا یا جس بھی چیز کا مسالہ بنائیں ایسے نیم لگا کر اور ڈبے میں رکھیں بہت ہی آسانی ہوتی ہے تو اب یہ چوکی میرے پاس بنا ہوا ہے اور اس میں کارا نمک ہزیرا مرچا اور دھنیا پاوڈر کھٹائی سب مکس ہے اس لئے جتنا کچھالو اسی حساب سے میں کوانٹیٹی ڈالوں گی اتنے آلو کے لئے کم سے کم تین چمچ پڑے گا کیونکہ کچھالو بہت چٹ پٹائی اچھا ہوتا ہے اب اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے کیونکہ تھوڑا سا اس لئے ایڈ کریں گے کیونکہ اس میں کارا نمک پڑھا ہوا ہے اور زیادہ اگر ڈالوں گی تو نمک زیادہ ہو جائے گا بعد میں ٹیسٹ کر کے اور مکس کر سکتے ہیں بہت اس میں زیادہ ہو جائے گا تو نکال نہیں سکتے اب اس میں تھوڑا سا پانی ہم لوگ ڈالیں گے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پورا مکس کریں گے اچھے سی اس میں مکس ہو جائے گا اور سارا مسالہ آلو میں ایبزورپ کر لے گا اور زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ زیرا مرچا بھی بھونا ہوا ہے اور دھنیا بھی بھون کے ہی گرینٹ کیا ہوا ہے اس کی سب کی خوشبو ملکہ بہت اچھی لگی ہے ساتھ میں اس کے کالا نمک بھی ہے تو جیتنا میں نے مسالہ ڈالا ہے اس کے لئے دم صحیح ہے اور ابھی تو روزہ کا ٹائم ہے اس لئے ٹیسٹ نہیں کر سکتے نمک کتنا ہے اب جب افتاری ہوگی اس ٹینک بدا چلے گا ویسے میں نے جیتنا اندار سے ڈالا ہے مجھے بلکت صحیح لگ رہا ہے اب اس میں ایٹ کریں گے ہم لوگ دھنیا کی پتی جو کی اور زیادہ اس میں مزہ بڑھا دے گی تو بتائیے کتنا آسانی ہوگی مجھے اس وقت کچالو بنانا تھا مجھے سارے مسالے نہ بھوننے پڑے نہ پیسنے پڑے جھٹ سے میں نے آلو بوائل کر کے اس میں مکس کر دیا اور فٹا فٹ سے میرا کچالو ریڈی ہو گیا تو اس طرح سے آپ کو بھی آسانی ہوگی اگر کچالو کا مسالہ آپ لوگ بنا کر رکھ لیں گے اب یہ دھنی کے پتی اس میں کٹ کر دیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ اور ہی زیادہ اچھا ہو جائے گا چھوٹی چھوٹی سی ٹرکس رہتی ہیں اگر اس کو فالو کریں ہم لوگ تو کام کتنا ایزی ہو جائے اب اس کوچے سے مکس کر دیں گے اور کچالو ریڈی دو سے تین منٹ لگا کچالو بننے میں اس طرح اگر آلو کو بوائل کر کے فریج میں رکھ لیں ہم لوگ اور کوئی گیسٹ آ جائے یا کھانے کا خود ہی دل کر جائے اور مسالہ تو پریپیر پہلے سے رہے گا تو بلکل بھی ٹائم لے لگے گا اور ریڈی ہو گیا کچالو چھٹ پٹ سے موسیقی